تو ہمارا دین ہمارا مذہب ہمارا اسلام ہمیں نہ بالکل آزاد چھوڑتا ہے نہ بالکل بند کرتا ہے بلکہ ہمیں شریعت ہر چیز کی باتیں سکھاتی ہے حدیث پاک میں ہے ایک صحابی دسترخان پہ بیٹھے تھے ان سے ایک لکمہ گر گیا دسترخان کے اوپر دسترخان کے نیچے نہیں جو خراب ہو جائے مٹی لگ جائے وہ نہیں دسترخان کے اوپر گر گیا انہوں نے اس کو صاف کیا اور دوبارہ نوش فرما لیا بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تھے ایک جگہ جہاد میں گئے ہوئے تھے تو ایک شخص نے ساتھ کون ہی مار کے کہا کہ یہاں رزق کی کمی نہیں ہے آپ نے لکمہ دوبارہ کھایا یہاں کوئی چیز کی تھوڑے یہاں کوئی کمی ہے ایسی نہیں ہے آپ اس کو لکھاتے بادشاہ کے دربار میں ہماری بھنزتی ہو جائے گی اس صحابی رسول غالبا نظرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ عنہ ایک تاریخ جملہ فرمایا کہ اَعَتْرُكُ سُنَّتَ اِمَامَ الْأَنْبِيَاءِ لِحَازِهِ الْحُمَقَاءِ کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے جو دین کے دشمن بن چکے ہیں میں امام الانبیاء کے سنت اور طریقے کو چھوڑ دوں دیکھو ان لوگوں نے جو دین اپنایا تھا وہ بطور دین اپنایا تھا بطور خواہش نہیں اپنایا تھا ہماری اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہوئے تھے میرے دوستو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھا کہ تمہیں تمہارے نبی استنجے کا طریقہ بھی بتاتے تو ان نے کہا جی ہاں الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے ہمیں وہ رہبر اور رہنما دیئے ہیں جو انہوں نے ہمیں ہر پلیتی اور پاکی کے طریقے سمجھائے ہیں دیکھو شریعت کی بات کو مزاک نہیں بننے دیا بلکہ بطور فخر بطور کامیابی بطور اچھائی دوسرے کے جواب دیا تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے یہ شریعت میں مطلوب ہے یہ شریعت میں مستحسن ہے یہ شریعت میں مندوب ہے یہ نہیں ہے کہ جسے ہم سمجھیں ہم جسے سمجھیں وہ نہیں ہیں جسے ہمیں اللہ سے پتا چلے اللہ کے رسول سے پتا چلے اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں